تحریک لبیگ جس میں اس بات پر غور حوض کیا گیا کہ آج سے ایک ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا ہے ہم نے اسلام آباد انتظامیہ کو نظریہ پاکستان کانفرانس پریڈ گراؤنڈ میں منقض کرنے کے لیے ایک درخواست دی تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا اور بالاخر تین اگست کو ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر اور ایسی عبداللہ صاحب نے ہمارے اسلام آباد کے ذمہ داران کو دفتر میں بلایا اور یہ کہا کہ محرم الحرام کا انتہائی مقدس اور حساس مہینہ چر رہا ہے ہم آپ حضرات کو سیکورٹی مہیا نہیں کر سکتے اور این او سی ہم جاری نہیں کرتے آپ اپنی کانفرانس کو مؤخر کریں ہم نے پاکستان کے استحقام کے لیے اور محرم الحرام کے احترام میں اس کانفرانس کو مؤخر کیا لیکن اس وقت پاہی افسوسناک صورتحال پیدا ہو گئی کہ جب ہمارے سامنے یہ خبر گزری کہ پی ٹی آئی نے پریڈ ڈراؤنڈ میں کانفرانس کرنے کا اعلان کر دیا ہے تیرہ اگست کو اور رانہ سنولہ صاحب کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ پی ٹی آئی پریڈ ڈراؤنڈ میں جلسہ کر سکتی ہے تو ہم یہ بات پوچھنے میں رانہ صاحب سے حق بجانب ہے کہ کیا ہم بھارت سے آئے ہیں کیا تحریک لبیگ یا سلال پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ریجسٹر جماعت نہیں ہے آج ہمیں اس قانون سے اور اس سے کیوں مستثنہ کیا جا رہا ہے اور ہمیں اجازت نہیں دی گئی اور عمران خان کو اجازت دی گئی ہے جس پر ہمارے کارکنان کے دل جو ہیں وہ انتہائی دکھی ہوئے اور ہنگامی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک لبیگ یا سلال پاکستان تیرہ آگست بروز ہفتہ شام چار بجے لیاقت باگ کے مقام پر اپنے قائد سابزادہ حافظ سعاد حسین رزوی صاحب دامت برقاتم العالیہ کا تاریخ سعاد فقید المثال استقبال کرے گی اور فیض آباد پل پر نظریہ پاکستان کانفرنس پوری قوت کے ساتھ منقض کی جائے گی اس سلسلہ میں چودہ آگست کو راول پنڈی اسلام آباد کے اندر جتنی ریلیاں جو ہیں منقض کرنے کا اعلان کیا گیا تھا ان کو منسوخ کیا جاتا ہے تمام کارکنان تیرہ آگست کی تیاری کریں اور انشاءاللہ تیرہ آگست کو لیاقت باگ سے لے کر فیض آباد تک آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے پوری قوم کو نظر آئے گا اور ہم اہلیان پاکستان کو بتائیں گے کہ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا اور کس لیے ہمارے اباؤ اداد اور بزرگوں نے قربانی دین تھی اس اعلان کو حتمی تصور کیا جائے اس کے بعد کسی آپ فیک نیوز پر بلکل کوئی کان نہ دھریں یہ حتمی اعلان ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تحریک لبیک یارسلہ پاکستان نظریہ پاکستان مارچ اور کانفرنس تیرہ آگست بروز ہفتہ شام چار بجے لیاقت باگ سے اس کا آغاز کرنے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحقام عطا فرمائے اندرونی اور بیرونی خلف اشار سے محفوظ فرمائے اور جشنی آزادی ہم شایانی شان طریقے سے منائیں گے اس کو کارکنان زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں اور اپنی برپور اور ہنگامی طور پر تیاریوں کا آغاز کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامیہ ناصر ہو تاجدار ختم نبوت زندہ باگ زندہ باگ زندہ باگ لیاقت باگ جہنے ہیں صرف ایضا باگ بھی جہنے ہیں پھر اتھے جا کے اعلان کرنے ہیں زندہ باگ زندہ باگ